ایران نے امریکہ کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے اور پنامہ لیک کے اندر سب سے پہلے اپنا جنگی وارشپ تینات کر دیا ہے یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ سا واقعہ ہے جس سے امریکہ کی ٹریڈ کو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا نہ صرف امریکہ افیکٹ ہوگا بلکہ یورپ کے وہ ملک جو ایران کے اندر آج اتجاج کروارے ہیں ان کو بھی بڑا دچکہ لگے گا اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے گئے موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے اس کے علاوہ ایم آئی سکس جو کہ برطانوی ایک خفیہ ایجنسی ہے اس کے ایجنٹ پکڑے گئے ایون کے ایران نے اپنے نیوکلر سائنٹس جس کا نام علی رضا اکبری ہے اس کو بھی سزا موت سنا دی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے ایران امریکہ اور امریکہ کے سپونسٹ جو اتجاج ہے ان سے ٹیکل کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اور یورپ والے ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رجیم چینج نممکن ہوتی ہوئی جا رہی ہے لیکن پاس تاران انقلاب نے آج بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران کی نیول فورسز جو ہیں وہ پنامہ لیکھ کے اندر تائنات کر دی ہے اور اس کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرس بھی کی گئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ کے جو اہم وارشپ کی مومنٹ ہے ایران اس کے اوپر نظر بنا کے رکھے گا اس کے علاوہ یورپ کے جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایران منیٹرنگ کر سکتا ہے اور ایران کا یہ موو امریکہ اور امریکہ کے الائز نیٹو کے لیے ایک ڈیتھ بلو ثابت ہو سکتا ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس روز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے بات یہ ہے کہ 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایرانی ریولوشن کے بعد پنامہ لیکس کے اندر ایران نے کوئی ڈپلائمنٹ کی ہے ہم نے دیکھا کہ ایران نے پرشین گلف کے اندر زلفقار 1401 جنگی مشکے شروع کی تھی اور ان کا احتتام کیا جس میں ایران نے فرضی ٹھکانے بنا کر ان کے اوپر اٹیکس کیے وہ ٹھکانے امریکہ کے بھی تھے وہ ٹھکانے اسرائیل کی نیول بیسس کے بھی تھے اب بات یہ ہے کہ ایران نے مزید پریشر بنانے کے لیے پنامہ لیکس کے اندر اپنی جو فورچز ہیں ان کو تینات کر رکھا ہے امریکہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے امریکہ نے حال فلحال کے اندر ایران سے جانے والی تین بڑی جنگی جو وارشپ تھی ان کو روکا روکا رہا ہے جو ہے اپنی تحویل میں لیا اور اس میں سے اصلے بھی برامت کیے ہیں وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے کاربائی کر کے ایران سے جانے والے یمن کی طرف جو جہاز تھے ان کو اپنے تحویل میں لے کر وہاں سے بڑی تعداد میں اصلہ برامت کیا ہے اس میں برودی مواد تھا اس کے اندر دیگر چیزیں موجود تھی جو کہ اصلہ بنانے ڈرون بنانے کی میں استعمال ہو سکتی تھی ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو بھی غیر ملکی اتجاجیوں کو گرفتار کیا ہے ہم ان کو فیل فور پھانسی پر لٹکا دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے جو مزائل ڈیپو ہیں یا ایران کے جو اہم تھکانے ہیں جن میں ان کے اہم تنصیبات خصوصا نیوکلر پروگرام کے حوالے سے ان کے اوپر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے